بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میرا نام ڈاکٹر ابو عبداللہ ہے اور میں نشنل اسلامی یونیورسٹی سے قرآن حدیث اور شریعت میں گریجویٹیٹ ہوں یہ ایک سوال آیا ہے ہوریں جنت میں مومنین کو ہوریں ملیں گی ہوریں کون ہیں کتنی ملیں گی کیسے ملیں گی عورتوں کو کیا ملے گا بیویوں کو یعنی مردوں کو مومن عورتوں کو کیا ملے گا اچھا اس سوال کا جاہل مولویوں نے ہشر کر دی جاہل مولوی وہ ہوتا ہے جس کی کوئی قرآن سنت کی تعلیم نہ ہو یا ممولی سی ہو واجبی سی اور وہ اس پر تفسرہ کرے میں کسی کا نام نہیں لوں گا فیدہ کوئی نہیں کیونکہ جو آدمی اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام قرآن سنت کا پیغام دے رہا ہے وہ تو بالکل ٹھیک ہے اللہ کی نظر میں بھی اور ویسے بھی لیکن کچھ جہالت پھلا رہے ہیں پہلے سمجھ لیں کہ ہور کس کو کہتے ہیں ہوریں زمین پہ بھی ہیں اس وقت بھی ہیں ہمارے اردگرد بھی ہیں جیسے میری بیوی جو ہے اس کا میں جنت کی ہور کہتا ہوں ہور کا لفظی مطلب ہے ایسی عورت خوبصورت عورت جس کی آنکھیں موٹی ہوتی ہیں بڑی بڑی آنکھوں والی جس کو چشمیں آہو بھی شاید کہتے ہیں اردو میں تو ہور کا مطلب یہ ہے کہ خوبصورت فیمیل عورت جس کی بڑی بڑی آنکھیں موٹی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ بھی ہورے ہی ہورے ہیں ہورے ہی ہورے ہیں زمین پہ بھی کوئی جنت میں ضروری نہیں ہے یہاں پہ بھی ہورے ہیں پہلی بات دوسری بات ان جاہل لوگوں نے مولویوں نے مشہور کیا کہ بہتر ہورے ملیں گے ان سے آدمی پوچھے کہ خدا کے بندو جنت میں بہتر ہوروں کا کہاں ذکر ہے کہاں سے آئی ہیں یہ باتیں سنی سنائی باتیں انسرٹیفائٹ غیر مستند باتیں یہ جاہل مولوی پہلاتے ہیں قرآن نے کسی قسم کی بہتر تیہتر اکتر ستر دس پندرہ پانچ کا ذکر ہے ہی نہیں تو یہ لوگ یہ کہاں کی بے پرکی اڑاتے ہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے جن جن جو اپنا کو مسلمان کہتے ہیں قرآن پڑھنا ہی نہیں ہے وہ تو پرانی ہی کتاب ہے چودہ سال پہلے اپسلیٹ ہے آؤٹ آف ڈیٹیڈ ہے ہم نے پڑھ کے کیا کرنی ہے ہمیں تو پڑھنے کے لیے اتنا کچھ ہے قرآن کو کس نے پڑھنا ہے تو پھر اس کا فائدہ اٹھا کر یہ مولوی دین میں گندگی پھیلا رہی ہے تو میں ریپیٹ کرتا ہوں کوئی بھی بڑی آنکھوں والی خوبصورت عورت کو ہور کہتے ہیں اور یہ کوئی نہیں لکھا ہوا قرآن میں کہ یہ کتنی ہوریں ملیں اب لوگوں نے مزاق بنایا ہوا اس چیز کا کہ پاکستان دنیا میں تو چار عورتوں نے مرد شادی کرتے تھا تو ہو سکتا وہ ہوریں ملیں یہ دین کا مزاق ہو رہا ہے قرآن کا مزاق ہو رہا ہے کھلے ہاں مزاق ہو رہا ہے تظلیل ہو رہی ہے توہین ہو رہی ہے میرے نزدیک اب آتے ہیں کہ ہوریں ہوتی کون ہے یہ کونچی ہوروں کا اللہ نے کہا ہے اللہ نے کلیرلی بتایا ہے قرآن میں کہ یہ جو آپ کی ازواج ہیں بیویاں ہیں یہی تمہیں ملیں گی جنت میں بھی جو نیک مومن لوگوں میں یعنی مومن لوگوں کی جو مومن بیویاں ہیں وہی ان کو جنت میں ملیں گی اس کو لفظ ہور سے تشویح دی ہے کہ ہم اس کو خوبصورت بنا دیں گے بڑی بڑی آنکھوں والی بنا دیں گے یہ قرآن کا مدہ ہے لیکن اس پہ اتنے لطیفے بن چکے ہیں وہ جی وہ انڈیا پہ بھی آل انڈیا پہ انڈیا چینلز پہ بھی کئی دفعہ میں دیکھتا ہوں کہ وہ کسی انڈیا کمپیر نے جو کہ ہندو ہوتی ہے اس نے کسی مولی کو پکڑا ہوتا ہے اور وہ اولف اول بک رہا ہوتا ہے دین کے بارے میں غلط ثلط باتیں کر رہا ہوتا ہے ضروری یہ ہے کہ ہم لوگ خود قرآن پڑھیں تو میں اس کو واضح کر دوں کہ غور کوئی جنت میں مخلوق نہیں ہوگی کوئی جنتی مخلوق نہیں ہوگی کوئی فرشتوں کی طرح کی اندر مخلوق نہیں ہوگی وہ آپ مومن جو لوگ ہیں جو ایمان پہ چلتے ہیں جو ایمان پہ عمل کرتے ہیں پوری طرح متقی مومنین ہیں انہی کی جو مومن بیویاں ہیں مومن بیویاں ہیں فراڈ بیویاں نہیں غلط بیویاں نہیں انہی کی مومن بیویوں کو اللہ تعالی جنت میں ان کو ملا دیں گے ان کو ملا دیں گے اور خوبصورت بنا دیں گے وہاں پہ شہوت ہوگی نہیں یہاں پہ میاں بیوی کے ازواجی تعلقات میں ایک اہم چیز جو ہوتی ہے امپورٹنٹ پارٹ آف لائف ہوتا ہے میاں بیوی کا یا رشتے کا وہ سیکس بھی ہوتا ہے جس کو ہم بستری بھی کہتے ہیں جس کو مطلب جو بھی لفظ بولیں جس کے نتیجے میں اولاد پیدا ہوتی ہے جنت میں تو آپ کی شہوت ختم ہو جائے گی نہیں وہاں پہ بچے نہیں پیدا ہوں گے وہاں پہ کچھ اور نہیں ہوگا اللہ نے بتایا ہے کہ وہ آپ کے لئے آپ کو سکون دیں گی راہت دیں گی آپ کا ساتھ دیں گی ان کا ساتھ بہت خوبصورت ہوگا تو جب شہوت ہی نہیں ہوگی تو اس میں مزاق بڑھانے کی کمونسی بات ایسے لگتا ہے ان مولویوں کی باتوں سے کہ ایک بندہ جو ہوگا اس کو بہتر روروں کے ساتھ وہ سیکس کر رہا اللہ 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 اتنی شرم کی باتیں یہ لوگ کرتے ہیں اور اس سے وہ پپولارٹی گین کرتے ہیں لوگوں میں اپنی یوٹیوب ویورشپ بناتے ہیں اور اس سے پھر پیسے کماتے ہیں کہ جنت میں یہ ہوا جنت میں فنان ہوا جہاں شراب کے بارے میں کہا شراب تو عربی کے علاوات اس کا مطلب ہے مشروب کوئی پانی شراب ہے شراب پینہ عربی میں اس کو کہتے ہیں مشروب شربت شربت تو عجیب عجیب باتیں ہیں جو کہ میں آستہ آستہ لوگوں کے ذہنوں سے کرتا ہوں آپ لوگوں کو چاہیئے کہ خود قرآن پڑھیں آپ سے ساری قیقت واضح ہو جائے گی تو امید ہے کہ میرے اس جواب سے کافی حد تک یہ جو انپڑ لوگوں کی مولویوں کی پھلائی باتیں ہیں وہ آپ کے ذہن سے ختم ہو جائیں گی اور آپ خود قرآن پڑھیں اور سمجھیں یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا قرآن کا مزاق نہیں اڑھا رہا چاہیے دیکھ تیری میرا چینل ڈاکٹر عبو عبداللہ